ایک بندہ آگیا غیر مسلم تھا تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب میں پر کسی نے دیئے نہیں کبھی تو جب اس نے آکے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں تو انہیں بڑا ہی دعویٰ کر دیا تو تو شائع کوئی نہیں وہاں تو بڑے بڑے مان گئے تو آہ ہمارے ساتھ حضرت مولا علی شہر خدا کے پاس لے گئے تو اس نے بڑے بڑے مشکل سوال کی ہے پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے دو ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تو حضرت علی کہنے لگے تو تو بڑے دعویٰ کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا وہ دو دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے دوست بھی ہیں پر کبھی آپس میں لڑائی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جسم پر روح نراز نہیں ہوتی وہ ساتھ ہی رہتی ہے اس کی آنکھیں کھل گئیں اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا کہنے لگا اچھا وہ دو ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی ان کی صلح نہیں ہو سکتی کٹھے رہے ہی نہیں سکتے اللہ اکبر وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی اب وہ ذن کھل گیا کہنے لگا جی اور پوچھ لوں فرمایا تیرے دعویٰ تھا دو پوچھنے ہیں میں تیار ہوں تو سو بھی پوچھ کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا فرمایا یہ بھی ایک مشکل بات ہے وہ حضرت مریم ہے ایک منٹ میں حاملہ ہوئی تھی اگلے منٹ میں اللہ تعالی نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزار آر اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے مشکل بات ہے کہنے لگا جی وہ دو چیزیں جو حرکت نہیں کرتی فرمایا یار جلدی پوچھ تائم نہ ضائع کر جلدی پوچھ وہ دو چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے اس نے کہا وہ دو چیزیں جو ٹھہرتی نہیں فرمایا وہ سورج اور چاند ہے جو حرکت ہی کرتے رہتے ہیں کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں تو حضرت علی فرما نے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہے جادوگروں کے سام سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھوڑ بھی نہیں پیا حد ہو گئی وہ شخص کہتے ہیں علی کے جواب نے مولا علی شہرِ خدا کے جوابات میں میرے اندر ہی جان پیدا کر دیا میں نے فوراں کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شہ نہیں تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑے وہ کوئی شہ نہیں کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شہ ہو فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کا میں سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شہ بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ برد ہے کافر کوئی شہ نہیں اور مومن ہے بڑی شہ اس نے ہاتھ آکے بڑھایا کہنے لگا پھر پڑھائیے مجھے بھی کلمہ